اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیال خریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوٹنگ چینل کچن میں دھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہے مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے ویورز عید العزا قریب ہے تو عید العزا کے حوالے سے میں آپ کے لئے مختلف قسم کی ریسپیز لے کر آ رہی ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیہاری بوٹی کی ریسپی بیہاری بوٹی بنانا بہت آسان ہے بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے یہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آئند تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو سٹیپ با سٹیپ پتہ چلے کہ آپ نے کون سا انگریڈینٹ کون سا سپائس آپ نے کب یوز کر لیا اس کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا اور ان کو میں نے سلائسز میں باریک سلائسز میں کٹ کر لیا ون اینڈ ہاف میں لیمن لے رہی ہوں اس میں لیمن میں بڑے سائز میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے میں بھونے ہوئے سپیہ چونے لے رہی ہوں اس میں دو ٹی سپون خشخاص اس میں جائے گی اس کے علاوہ جائفل کا ایک ٹکڑا اس میں جائے گا آدھا چمچ کالی مرچیں سابوت آدھا چمچ اس میں جائے گی حلدی ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرخ مرچ پیسی ہوئی تین ٹی سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سابوت دھنیا دو بڑی لائچی اس میں شامل ہوں گی ایک جائفل کا ٹکڑا اس میں جائے گا ایک ٹی سپون سابوت زیرا اور تین چھوٹی لائچی اس میں جائیں گی چلے آئے اب اپنی ریسیپک کی طرف چلتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سپائسیز ہیں ہم نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے میں ایک پین میں سابوت دھنیا کالی مرچیں دارچینی کی سٹیک کیک میں اس میں ڈال رہی ہوں بڑی لائچی چھوٹی لائچی اس میں شامل ہو رہی ہیں جائفل کا ٹکڑا اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں زیرا اٹ کر رہی ہوں آپ نے اسے ڈرائی روست کرنا ہے اتنا روست کرنا ہے آپ نے مسالوں کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے لیکن آپ نے اس کی جو فلیم ہے وہ آپ نے لو رکھنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو کلر چینج ہو جائے گا تو وہ پھر اس کی لک اچھی نہیں آئے گی آپ نے اس کو مستقل اس طرح سے ہلاتے رہی کہ آپ ایسے نہیں ہلائیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ جو جو نیچے والی سائیڈ جو کی جو کی جو پھر tej Network سیڈ جائے گا اور جو اوبر والی سائیڈ آس کاaires لائٹ مستقل Jest ایک طرف سے gekل پھر ایک طرف سے جائیں گے تو آپ نے اس کو مستقل اس طرح سے ہلا کی مدد سے ہілاتے رہنا ہے تاکہ یہ ساری سائیڈوں سے پراپلی اچھے سے روست ہو جائیں ہمارے اچھے سے روست ہو گئے ہیں تو بس اب ہم نے ان کو تھنڈا کرنا ہے میں اس کو اچھے سے تھنڈا کرلوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر اسے میں گرائنڈ کرلوں گے اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی سپید چنے کیونکہ سپید چنے بھی مجھے پاورڈر فارم میں چاہیے تو وہ بھی میں اس کے ساتھ دے ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی اچھے سے گرائنڈ ہو جائے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں اسی فرائی پین میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں آئل میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ مجھے جو پیاز ہیں ان کو براؤن کلر دینا ہے آپ نے پیاز اچھے سے فرائی کرنے ہیں تاکہ یہ براؤن ہو جائے اچھے سے جلانے نہیں ہیں بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائے اور جتنے دیر آپ اس کو فرائی کر رہے ہیں اتنا دیر آپ اس میں مستقل چمت چلاتے رہیے گا تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو بھی وہ جب تک مارے پیاز براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم یہ نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً سیون فیپٹی گرام جو ہے وہ بیف لیا ہے بیف لیا ہے بید بون آپ چاہیں تو بون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے جگہ پہ بیٹ کے جگہ پہ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ دہی ہلدی پاوڈر سلف مرچ پسیو ہی آپ اپنے ٹیس کے اقارڈنگ مرچیں کم زیادہ کر سکتے ہیں خشخاص خشخاص میں اس میں سابوت ڈال رہی ہوں پیس کے میں اس میں شامل نہیں کر ادرک لہسن کا پیسٹ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں آپ میں لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں جو سپائسز ہم نے گرینڈ کیے تھے میں وہ شامل کر رہی ہوں لیمن جوز اب اس میں جائے گا آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کہ اس کے جو بیج ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو آپ نے لیمن کو اچھے سے سکوئس کرنا ہے لیمن اس میں تھوڑا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے 1.5 لیا ہے آپ چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اتنا ہی ڈالیں کیونکہ لیمن اس میں زیادہ یوز ہوتا ہے اور ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون سالٹ بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو سارے سپائسز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور بیپ پہ اچھے سے لگ جائیں اب جو ہم نے پیاس فرائی کیے تھے میں وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں براؤن ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر کتنا اچھا ہے ہمیں یہ کلر دینا ہے نہ تو اس سے لائٹ دینا نہ ہی ہمیں اس سے ڈارک کرنا کہ وہ جل جائیں اور جس میں ہم نے یہ فرائی کیے تھے میں وہ آئل بھی اس میں ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ آئل ڈالنے سے یہ تھوڑ سے شائنی ہو جاتا ہے جو آپ میرینیشن کو تیار کرتے ہیں اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زبادہ ہستہ آجاتا ہے تو یہ میں بس اب مکس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس سے ٹائم کم آپ اپنے حساب سے اس کو جب میرینیشن کریں تو آپ اس چیز کا دہا رکھیں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کی میرینیشن بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ایک گھنٹے کی بھی کر سکتے ہیں میں ایک گھنٹے کی میرینیشن میری ہو چکی تھی میں نے کوکر لیا ہے تو کوکر میں میں یہ سارا جو مسالہ وہ نکال رہی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنے آپ کیا کرنا ہے اگر تو آپ کوکر آپ جائی پاوروڈر میں خلوچھے پاور کیا کریں اور اس کے بعد پھر لو فلیم پر بلکل لو فلیم پر کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے اگر آپ رکھ دیں گے تو وہ آپ کا جو بیف ہے یا مٹن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور اگر آپ ویٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کچھری پاورو یا کچھ پویدے کی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ یہ اس میں ڈالیں اور ساتھ میں آپ ویٹ لگا دیں پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ اناف ہوتا ہے اس کے لئے آپ اپنے میٹ کے حساب سے اس کا ویٹ کی ٹائمنگ بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں جی تو ویورز بیف اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے بس اب اس کی میں نے بھنائی کرنی ہے بھنائی میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ آلڈی پیاس بھی فرائیڈ ہم نے اس میں اڈ کیا تھا تو بس اس کا آپ نے اس میں بھنائی کرنی ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سفیس پہ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بھنائی ہے وہ آل موسٹ تک ہو چکی ہے اب میں یہ کوئی لا ہے میں یہ اس میں رکھ کے اس کو سٹین دوں گی تاکہ ایک سموکی فلیور اس میں آ جائے اس طرح سے اس کی لیڈ میں اس کپر پھ ٹٹوں گی بس آپ نے پانچ سے سات منٹ کیلئے اس کو کور کر کے اس میں رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے اس کی سٹین جو ہے وہ بہاری بوٹی میں اچھے سے اس کا ایک فلیور آ جائے سٹین ہماری آ چکی ہے میں نے یہ نکال لیا اس میں سے ہمارا مزیدار بہاری بوٹی جو ہے وہ ریڈی ہے بس اب میں سے ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسیپی کو کیوں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے